اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس ویڈیو کی صاحب کو ورکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں امید جیسے ہم خرید سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کے اپنی اہم نیوز اور انفرمیشنی کی جانب سب سے پہلے تو بات کریں گے سپین فیملی ویزا کی تازہ تنین صورتحال کیا ہے اور ایک اچھی خبر اس کے بعد نیا نیشنالٹی قانون اب نیشنالٹی ایک سال بعد ملے گی یہ کن کو ملے گی کیا نیا قانون پاس کیا گیا ہے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد بچوں کے لیے نیا قانون جو کہ ایک بڑی کامیابی اور اہم سامنے آئی ہے اس پہ بات کریں گے اور آخر میں انگریس و میلیو امیتال کے بارے میں ایک اچھی خبر ہے جو آپ لوگ سا شیئر کروں گا لازمی طور پر جانیے گا اور اس سے فائدہ اٹھائیے گا تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو لنک کون کون سے ملیں گے ان ویڈیوز کے تو سب سے پہلے تو جو لنک ملے گا وہ ہے نیا نشنالٹی قانون جو آپ ایک سال کے بعد کچھ لوگوں کو نشنالٹی ملے گی وہ کون سے لوگ ہے اس کو میں ابھی آپ کو تیل میں بتاتا ہوں لیکن اس کا لنک آپ کو لنک نمبر وان نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا آپ خود بھی اس کو کلک کر کر ریٹ کر سکیں گے اس کے بعد بچوں کے لیے ایک نیا قانون ایک بڑی کامیابی اس پہ اس کا لنک آپ کو مل جائے گا نیچے دسکرپشن میں انگریس ہوں ملے گا یہ تینوں لنک بل ترطیب آپ کو مل جائیں گے آپ خود بھی ان کو کلک کر کر ریٹ کر سکیں گے جہاں تک بات ہے دوسرے ڈسکرپشن میں جیسے آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلے ایک یوکے نیو چینل کا آپ کو لنک ملے گا وہاں بھی جا کے آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ یوکے کی نیو سے ریلیٹر اپ ڈیٹ چاہتے ہیں تو اس کے بعد جو یہ لنکس ہیں جو ان ویڈیوز کے وہ سب سے نیچے آپ کو ملیں گے اس کے بعد کچھ ویڈیوز کے لنک آپ کو ملیں گے جو وہ ویڈیوز ہیں جو کی کافی زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہیں کافی دوستوں اس پر کمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد دوستو دیل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں جو بھی نئی ڈیٹیل آتی ہے جیسی بھی آتی ہے جونکی تو اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکیپشن میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ خود بھی اس کو کلک کریں ریڈ کریں کہ نیوز کا سورس کیا ہے سورس آف انفرمیشن کیا ہے تو وہ لازمی طور پر وہ بھی ریڈ کر لیا کریں اس کے بعد جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں اپنے پاس سے تو کچھ نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ کالی میگریشن اپن ہو جائے گی پرسو ہو جائے گی یا ایسی کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتا میں وہ ہی بول سکتا ہوں جو کہ نیوز آتی ہیں اور جی میں وہی ریلائیبل ویب سائٹس اور نیوز پر بلیو کرتا ہوں جو کہ میرے جو ہے پہنچ میں ہیں اور میں نے ان پر اعتماد کیا ہوا ہے کہ جب بھی میں وہاں سے نیوز کی بریک کرتا ہوں تو وہ غلط نہیں ہوتی وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے وہ نیشن لیول کے ان کی بڑی بڑی نیوز پیپر کی ویب سائٹس ہیں تو وہ لنک نیچے میں ہر دفعہ دیتا ہوں داکہ آپ خود اس کو کلک کر کے ریل کر سکیں تو اسی طرح آج بھی آپ کو لنک پروائیڈ کر رہا ہوں سب سے پہلے دوستو بات کریں گے سپین فیملی ویزا کی تازہ ترین سیچویشن کیا ہے اور اچھی خبر پونٹسی ہے یہاں پر تازہ ترین سیچویشن کی بات میں کروں تو پہلے کی نسبت جو ہے وہ کافی بہتر ہی آئی ہے کیسز میں لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو فیملی کی کیسز ہیں جس میں سپیشل میں بات کروں گا جو لوگ نیشنالٹی کے بعد بہت بلیت داد میں آپ اپنی فیملی سے بلا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی ویریفکیشن کا زیادہ سامنا ہے سوائے اس کے جو ریزیجنٹ کارڈ پر بلا رہے ہیں اس وجہ سے جو نیشنالٹی ہولٹرز ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پہ جو ان کو شوٹ مل چکی ہے فینینشل شوٹ اور ہاؤس کی شوٹ وہ ان کو لیے اسی طرح سے شوٹ وہاں پہ بیسی میں ملے گی جہاں پہ دیکھا گیا کہ یہاں پہ تو ان کو شوٹ لیکن وہاں پہ ان سے کافی زیادہ ویریفکیشن کی جا رہی ہیں جس میں خاص طور پہ وہ چیزیں مانگی جا رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں مانگی جاتی تھی جس میں آپ کا جو فینینشل سٹیٹمنٹس ہیں جس میں آپ نے بھیجی ہیں پیسے اپنے جو اپنی وائف کو اپنی فیملی کو اس کی رسیدے تک مانگی ہیں کچھ لوگوں سے ایک ایک سال کی دو دو سال کی بھی مانگی ہیں جن پہ زیادہ شک ہوتا ہے ان کا فیلٹی اینی ٹیسٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور طریقے بھی ویریفکیشنز گئے جس میں ٹرول ہسٹری آپ کی چک کی جاتی ہے یہاں پہ میں یہ بھی منشن کرتا ہے جن لوگوں کے پاس اپنے پرانے پاسپورٹ نہیں ہیں وہ ضائع کر بیٹھے ہیں ان کے لئے بہترین آپشن ہے ایف آئی اے کی جو اسلام آباد برانچہ میں وہاں پہ وہ اپنی ٹرول ہسٹری نکلوا سکتے ہیں ٹرول ہسٹری نکلوا آنے سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کی ایمبیسی کو جائے گی تو وہ اس سے مطمئن ہو جائے گی اگر وہ آپ سے ٹرول ہسٹری مانتے ہیں اور آپ ایک کور لیٹر لگا دیتے ہیں کہ میری پاسپورٹ سے گم ہو چکے ہیں وہ ساری چیزیں تو وہ بالکل بھی آپ پہ بلیو نہیں کریں گے اور آپ کو مزید شک کے نگاہ دیکھیں اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اگر آپ کے بچے ہیں تو پھر ڈی آنے ٹیسٹ کی طرف آپ کو لے جائے اور کچھ فیملیز کی طرف کے ساتھ ایسا ہوا ہے اس وجہ سے آپ نے آپ کو منظب طریقے کے ساتھ پلان کر کے جئے تمام پراسس شروع کریں کیونکہ آپ پہلے والی باتیں نہیں ہیں جو آسے دس پندرہ سال پہلے لوگوں نے فیملیز بلائی ہیں اس وقت اتنی ویریفکیشن نہیں تھی اتنے مسئلہ مسائل نہیں تھے یہ کرونا کے بعد جو ہیں کافی زیادہ مسئلہ مسئلہ بڑھے ہیں اور خاص اور پہ کچھ چیزیں ایسی سامنے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے سختیاں کی ہیں اور وہ بھی ہمارے ہی لوگوں نے کچھ ایسے کام کی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح سختی شروع کر دی ہے اچھی خور دوستو یہ ہے کہ پراسٹ جو ہے وہ کافی آف فاسٹ ہو چکا ہے اب بہت ساری فیملیز ایسی بھی میری نظر سے گزری ہیں جن کو تین سے چار چار مہینوں میں اپنا کیس انپورٹ کرنے سے لے کے اب تک ویزا دگنے میں صرف لگے ہیں اور یہ لوگ زیادہ تر وہ ہیں جیو کے سنگل فیملیز کے ساتھ ہیں جو لوگ بچے والے ہیں ان کے لئے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا لیکن وہ بھی فاسٹ کام ہو چکا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ اس کے سراج جو کہ پہلے میں آپ کو کبھی کہا تھا کہ فارل منسٹری بھی کلانے دی چکے یہ طرف جا رہی ہے ہو سکتا ہے اس طرح کا کام سپین نے کیا وہ اپنی میسیز کے ساتھ جہاں پہ راش زیادہ وہاں پہ ان کا برڈن کام کرنے کے لئے کوئی سٹاپ بھیجائے یہاں کام تیز کی ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو ٹیسٹیشن کا مسئلہ ہے ڈاکومنٹس کا اس میں کچھ مسئلہ مسئلہ بڑھیں ہیں وہ بھی اس وجہ سے یہ وہاں پہ قانون تبدیل ہوا ہے اب وہ حکومت پاکستان کے پاس چلا گیا ہے جس کی وجہ سے مسئلہ مسئلہ بڑھیں ہیں رشوت خوری بڑھی ہے اور وہاں پہ ایجنٹ مافیا جو ہے وہ کافی زیادہ متحرک ہو چکی ہے تو اس طرح سے وہاں پہ حالات ہیں لیکن اوورال امبیسی کا جو پراسس ہے وہ بہت اچھا چال رہا ہے اور کافی فاسٹ ہو چکا ہے اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں مزید اس میں بہتری آئے گی اب دوستو بات کرتے ہیں نیا نشنالٹی قانون اب ایک سال میں آپ نشنالٹی لے سکیں گے یہ اصل میں کچھ خاص خطے کے لوگوں کے لئے یہ آفر دی گئی ہے اس آفر کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی کیا کہ آپ کو پتا چلے کہ حکومت جو ہے وہ ریفارمز کی طرف واقعہ ہی جا رہی ہے اور کافی ریفارمز ہو رہی ہیں اب ہی سیٹلی جو انہوں نے ریفارمز کی ہیں وہ آپ لوگوں سے میں نے شیئر کی ہیں ڈیلی بیس پہ ویڈیوز میں شیئر کرتا ہوں لیکن یہ جو ریفارم ہے یہ ہمارا اس سے بھی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے افیکٹس آئیں گے اس کے بعد جو دوسرے اکستراخیلیہ کے قوانین ہے اس میں بھی بہتری آئے گی یہ قانون جو ہے یہ سہود امریکنز اور وہ کنٹریز کے لیے انہوں نے مطارف کنوا دیا ہے جو کہ کبھی ان کے زرے سایہ آ رہی ہیں یہ ان کے چلاتے رہیں یہ ان کا وہاں پہ قبضہ رہا ہے اس طرح سے اب ان کے باشندوں کے لیے انہوں نے ایک اور نئی رائے دے دیا جو پہلے دو سال تھی سہود امریکن کنٹریز کے لیے جہاں پہ لیگل ہونے کے دو سال بعد وہ جہاں کی نیشنالٹی دے سکتے تھے اب اس کو کم کر کے ایک سال کر دیا جو کہ ایک بڑی اچیئیمنٹ ہے اس حکومت کی یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلیوں کہ سہود امریکن کنٹریز کے ساتھ جو باقی دنیا کے مالک ہیں جہاں پہ قوانین زیادہ ان کے لیے رسٹکٹ ہیں جیسے ہماری کنٹریز ہیں ان کے لیے بھی آنے والے وقت میں اس طرح خیریہ میں اہم تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جس میں خاص اور پہ نشنالٹی سے لیٹر قانون کا بھی جو ہے وہ تبدیل ہونا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ نیوز آپ لوگ سے شیئر کروں گا بچوں کے لیے نیا قانون جو ایک بڑی کامیابی ہے اصل میں یہ بڑی کامیابی اس لیے میں کہوں گا کہ اب تک جو معاملات کافیہ تک اٹکے ہوئے تھے اس قانون کو لے گئے وہ اسی مسئلے کی وجہ سے دیں اور وہ مسئلہ تھا جو ریجنل پارٹی ہے ایک تو پسوے ہے جس کی حکومت کناریاں میں ہے دوسری بڑی اپوزیشن پارٹی ہے وہاں پہ پیپے یعنی کہ پپلر پارٹی وہ بڑی رکاورت تھی اس قانون کو پاس نہ ہونے دینے میں تو انہوں نے بھی اس کی حمیت جاری کر دی ہے جیسے اس کی حمیت کی ہے تو پیپے کے اگینسٹ ووکس نے اعلان کر دیا ہے جو وہ پیپے میں جہا جہا بھی پروینسز میں جہا جہا بھی ٹاؤن ہالز میں پیپے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں وہ اب الہیدہ ہو چکی ہے پیپے جماع سے یعنی کہ پپلر پارٹی سے انہوں نے اپنی الہیدگی کا اعلان کی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پپلر پارٹی بالکل ازاد ہو چکی ہے وہاں سے انہانے والے وقت میں کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہیں ملے گی جو ایمین ایٹس کی قبالی کہ اگینسٹ ہوگا اب اس میں اچھی خبر یہ ہے کیوں میڈوری داد بچوں کا قنون ہے جو کناریہ میں ایک بڑا بسطہ بڑا ہوا تھا وہ اختور ہو چکا ہے کیونکہ بار بار حکومت کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آ رہی تھی وہاں کی لوکر حکومت کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ پپلر پارٹی ان کو سپورٹ کرے اور آخر کار پپلر پارٹی نے اس کو سپورٹ کر دیا ہے اب یہ قنون بن جائے گا اور اس میں بڑی پیش رفت آئے گی یہاں پہ یہ بھی بتاتا ہے چلنوں کہ میرکولیس جیعنی کہ بدھ والے دن دس طریق کو یہ اپ ڈیٹ آپ لوگ ساتھ آئے گی کہ دس طریق کو یہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے تمام معاملات بہتر کی ہیں منوری داد کی قنون کو اس میں بڑی بہتری جو ہے آن قریب آپ کے سامنے آ جائے گی اب دوستو بات کرتے ہیں آخر میں انگریس و منیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو اپنے والدان پر ڈپینڈ نہیں کرتے بے روزگار ہے آپ نے سٹڈی کیویا کورس اکمل کیا لیکن کام نہیں ہے تو آپ انگریس و میری و میتال اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے اور اچھی خبر ہے اس سے لازمی طور پر فائدہ اٹھائیں اس کا لنک جو ہے وہ نیچے آپ کو ڈسکیپشن میں میں دے دوں گا آپ اس کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے یہ تمام انفرمیشن بلکل جینور اور سچ ہے انگریس و میری و میتال آنے والے وقت میں یہ مزید وسیع کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں اور مزید اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو دوستو یہی تھی آتی ہے اہم نیوز اور انفرمیشن میں نے نیکس ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ